اسلام علیکم دوستو کیسے مزاج ہیں آپ سب کے امید اخریے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اے جے الیکٹرک یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے آمیر دوستو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے جو گروں ایرک کے اندر ڈسٹیبیشن بورڈ میں اس طرح کے سرکٹ بریکرز لگے ہوتے ہیں تو فالٹی کنڈیشن کے اندر یہ انٹرنلی کس طرح سے کام کرتے ہیں ان کے اندر کیا چیز ہوتی ہیں اور ان کا انٹرنل سٹرکچر کیا ہوتا ہے تو اس ویڈیو سے آپ کو بہت سی نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی تو یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے تو سب سے پہلی چیز دوستو کہ کوئی بھی ایم سی بی جس کو ہم منیچر سرکٹ بریکر یا سرکٹ بریکر بھی کہتے ہیں یہ ایک ایسی پروٹیکشن ڈیوائس ہے جو کہ کسی بھی فالٹی کنڈیشن کے اندر ایک سیکنڈ کے سومے حصے میں یعنی کہ 0.01 سیکنڈ کے اندر خود کو ٹرپ کرا کے سرکٹ کو بریک کروا دیتی ہے اور ہر چیز کو پروٹیکشن فرام کرتی ہے تو اسی طرح کے ایک سرکٹ بریکر کو میں نے یہاں پر آپ کے سامنے اوپن کر دیا ہے اب چلیں باری باری میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر کون کون سے پارٹس ہوتے ہیں اور وہ کون کون سے کیسز ہیں جن کے اندر سرکٹ بریکر آپریٹ کرتا ہے اور کیسے آپریٹ کرتا ہے یہ چیزیں اس کے اندر کیسے کام کرتی ہیں تو سب سے پہلی چیز دوستو ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی جو سرکٹ بریکر ہوتا ہے اس کے سامنے جب دو قسم کے کیسز آتے ہیں تو یہ صرف انہی صورتوں میں کام کرتا ہے اس کے علاوہ یہ آپریٹ نہیں کرتا ہے سب سے پہلا کیس ہے شارٹ سرکٹ اور دوسرا کیس ہے اوور کریں شورٹ سرکٹ کا مطلب ہوتا ہے دوستو جب فیس اور نیوٹرل کسی بھی پوائنٹ کے اوپر کہیں آپس میں ٹچ ہو جائیں تو اس سے سپارکنگ ہوتی ہے اس سے آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے اس کیس میں سرکٹ بریکر کام کرتا ہے اور دوسرا کیس ہوتا ہے دوستو اوور کرنٹ کا یعنی کہ جب کسی بھی سرکٹ کی جو کرنٹ ہے وہ اس سرکٹ بریکر کی ریٹنگ سے بڑھ جاتی ہے جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس سرکٹ بریکر کی جو ریٹنگ ہے وہ ہے سی سکس یعن کہ چھ امپیر کا یہ بریکر ہے تو جب چھ امپیر سے کرنٹ آستہ آستہ اوپر جائے گی ساتھ تک جائے گی یا آٹھ امپیر تک جائے گی تو اس کو ہم کہتے ہیں اوور کرنٹ کنڈیشن اس کیس کے اندر بھی سرکٹ بریکر آپریٹ کر کے سرکٹ کو پروٹیکٹ کر دے گا تو دوستو اب اس شارٹ سرکٹ اور اوور کرنٹ کی ان دونوں صورتوں کے لیے اس سرکٹ بریکر کے اندر دو مختلف آئٹم لگے ہوتے ہیں دو مختلف چیزیں لگی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے اس کے اندر اس اس طرح کی ایک بائی میٹیلک سٹرپ اب یہ کوائل کب کام کرتی ہے اور بائی میٹیلک سٹرپ کب کام کرتی ہے یہ آپ نے تھوڑا سا غور سے سمجھ لینا ہے تو اس کے لیے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اس سرکٹ بریکر کی اسمبلی کے بارے میں بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلی چیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرکٹ بریکر کے اندر اس طرح کے دو کانٹیکٹس ہوتے ہیں ایک ان اور دوسرا آؤٹ یعنی کہ ایک وہ پوائنٹ جہاں سے آپ سپلائی کو ان کرتے ہیں اور دوسرا پوائنٹ ج جہاں سے آپ اس کو آؤٹ کرتے ہیں تو ایک ٹرمینل کے ذریعے دوستو سپلائی ان ہوتی ہے اور اس کے بعد آتی ہے کوائل کے اندر اور اس کوائل کے سیریز میں ایک اس طرح کی بائی میٹیلک سٹرپ لگی ہوتی ہے یہ بائی میٹیلک سٹرپ دوستو دو مختلف داتوں کی پتریاں ہوتی ہیں جب بھی آپ اپنے سرکٹ بریکر کو اس لیور کی مدد سے آن کرتے ہیں تو یہ دونوں پتریاں آپس میں اس طرح سے مل جاتی ہیں جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں پوائنٹ جہاں وہ آپس میں شاٹ ہو گئ تو کرنٹ سب سے پہلے اس ٹرمینل کے ذریعے آتی ہے بریکر میں اس کوائل کے ذریعے ہوتی ہوئی ان بائی میٹیلک سٹرپ کے تھرور نیچے والے ٹرمینل سے آؤٹ ہو جاتی ہے اب یہاں پہ ایک یہ بھی بڑی انٹرسنگ سی چیز لگائی ہوئی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں تو اب اس پورے سسٹم کے اندر دوستو جو یاد رکھنے والی بات ہے سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ یہ کوائل تب کام کرتی ہے جب شورٹ سرکٹ ہوتا ہے اور یہ بائی میٹیلک سٹ تب کام کرتی ہے جب اوور کرنٹ کی صورتحال پیدا ہوتی یعنی کہ جس سرکٹ کے اندر یہ بریکر لگا ہوا ہے اگر اس کے اندر شورٹ سرکٹ ہوتا ہے تو پھر یہ کوائل اس بریکر کو ٹرپ کرائے گی نیچے کی جانب اور اگر اس سرکٹ کے اندر اوور کرنٹ پیدا ہوتی ہے جیسے یہ چھ امپیر کا بریکر ہے یہ دس امپیر کا ہے تو جیسے ہی کرنٹ اس کی کیپیسٹی سے اوور ہوگی بڑھے گی اس کے بعد یہ بائی میٹیلک سٹرپ جو ہے وہ اس سرکٹ کو ایسے ب کوائل ہوتی ہے اس کا سائز ڈیپنڈ کرتا ہے کہ اس سرکٹ بریکر کی ریٹنگ کیا ہے جیسے یہاں پر یہ ایک امپیر کا سرکٹ بریکر ہے تو اس کی کوائل آپ دیکھ سکتے ہیں باریک ہے لیکن یہ جو کوائل ہے یہ ایک 6 امپیر کے بریکر کی ہے تو جتنی بڑی کیپیسٹی کا بریکر ہوگا اس کی کوائل اتنی ہی موٹی ہوگی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کوائل کے اندر اس الیکٹرو میگنٹ کے اندر ایک یہ چھوٹا سا لیور ڈالا ہوئی ہے آپ دیکھ سکت یہ کہ جیسے یہ ایک 6 امپیر کے بریکر کی کوائل ہے تو جب تک اس کوائل میں سے 6 امپیر کرنٹ گزرتی رہے گی اس کے اندر یہ جو پن ہے یہ اپنی اس نارمل پوزیشن پر رہے گی جس پہ ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے لیکن جیسے ہی دوستو شارٹ سرکٹ ہوگا تو شارٹ سرکٹ میں میکسیمم بہت زیادہ کرنٹ فلو کرے گی اس زیادہ کرنٹ کی وجہ سے یہ کوائل ایک پاورفل میگنٹ بن جائے گی ایک مکنطیس بن جائے گی اور اس میگنٹ بننے کی وجہ سے اس کے اندر یہ جو پن ہے یہ ایسے بائر کی جانب نکلے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ بائر نکلے گی تو اس کے آگے ایک پلاسٹک کی سٹرپ ہوگی یہ بائر نکل کے اس سٹرپ کو ایسے ہی پریس کرے گی جیسے ہی تو اس کے بعد اس کا یہ جو لیور ہے یہ نیچے کی جانب اٹریکٹ ہو جائے گا نیچے گر جائے گا اور جیسے یہ نیچے گرے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن دو ٹرمینلز کے ذریعے کرنٹ آپس میں جڑ کے نیچے کی جانب جا رہی تھی یہ دونوں ٹرمینلز آپس میں ایک دوسرے سے الادہ ہو گئے ہیں تو جیسے ہی یہ الادہ ہوگے اس کے بعد کرنٹ کا جو فلو ہے وہ سرکٹ کے اندر سے رک جائے گا تو شارٹ سرکٹ کے کیس میں تو دوستو یہ کوئل کام کرتی ہے اب آج ہیں اور کرنٹ کی کیس میں تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے دوستو آپ کو اس بائی میٹالک سٹرپ کی پوری سائنس کو سمجھنا پڑے گا یہ سٹرپ دوستو بلکل ویسے ہی ہوتی ہے جیسے کہ آپ کی اسٹری کا تھرمو سٹیٹ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ اسٹری کے اندر دو مختلف داتوں کی پتریاں ہوتی ہیں جب آپ اسٹری کو آن کرتے ہیں اور اسٹری ایک مقصود ٹمپریچر کے اوپر پہنچ جاتی ہے تو اسٹری میں سے ٹک کی آواز آتی ہے اس کی لائٹ آف ہو جاتی ہے اور وہ پتریاں الادہ ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد اسٹری کا جو ایلی میٹ ہے وہ بھی آف ہو جاتا ہے تو بلکل یہی فینومنہ ہے دوستو کہ نارمل حالت میں یہ جو دو مختلف داتوں کی پتریاں ہیں بائی میٹالک سٹرپس ہیں یہ ایسے آپس میں ملی ہوتی ہیں جڑی ہوتی ہیں اب فرض کرنے کے جیسے یہ ایک ایمپیر کا بریکر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی یہ جو بائی میٹالک سٹرپس ہیں اس کی یہ جو دو پتریاں ہیں یہ ون ایمپیر تک کرنٹ گزارنے کے لیے بنائی گئی ہیں لیکن جیسے ہی دوستو آپ اس سرکٹ بریکر کے اوپر ون ایمپیر سے زیادہ یعنی کہ اس کی کیپیسٹی سے زیادہ لوڈ ڈالیں گے اب فرض کر لیں کہ جس کمرے کا یہ بریکر ہے اس کمرے کے اندر آپ نے بہت زیادہ چیزیں آن کر دیں اسری بھی لگا دی پنکھا بھی لگا دیا ایٹ ایٹ ٹائم ساری چیزیں آن کر دیں تو اب یوں ہوگا کہ اس کی جو کمرے کی اوپرال کرنٹ ہے وہ ون ایمپیر سے ایکسیڈ کر کے جیسے ٹو ایمپیر تک چلی گئی تھری ایمپیر تک چلی گئی تو شروع کے تین چار سیکنڈ تک تو یہ پتریاں برداشت کریں گی کہ شاید یہ بندہ توبہ کر لے فالتو لوڈ کو آف کر دے لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ جیسے ہی کرنٹ اس کی ایکسیڈ کرے گی ون ایمپیر سے تو یہ آستہ آستہ ہیٹ اپ ہونا شروع ہو جائیں گی تو ان کا فنومنہ یہ ہے کہ جب ٹمپریچر ایک مقصود حد سے بڑھتا ہے تو یہ دونوں الادہ ہو جاتی ہیں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتی ہیں تو جب ٹمپریچر ان کی کپیسٹی سے بڑھ جائے گا تو اس کے بعد یہ ایک دوسرے سے الادہ ہو گی اور جیسے یہ الادہ ہو گی اس کے بعد اس کا جو لیور ہے یہ نیچے گر جائے گا تو کرنٹ چونکہ ان دونوں کے ملنے سے نیچے کی جانب جا رہا تھا تو چونکہ اب یہ ڈسکونکٹ ہو چکی ہیں ایک دوسرے سے الادہ ہو چکی ہیں تو اب کرنٹ کا فلو جو ہے وہ رک جائے گا اب ایک بہت ضروری چیز کہ جب بھی شارٹ سرکٹ کے کیس میں یا اوور کرنٹ کے کیس میں یہ دونوں پتریاں الادہ ہو گی تو ان کے ڈسکونکٹ ہونے کی وجہ سے دوستو یہاں پر ایک ہیوی قسم کی سپارکنگ ہوگی ایک شولہ نکلے گا آگ نکلے گی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر کافی جو ہے وہ سپارکنگ کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں تو اس سپارکنگ کی وجہ سے دوستو یہاں پر بہت زیادہ آگ نہ لگے بہت زیادہ نقصان نہ ہو اس کو سپلٹ کرنے کے لیے یہاں پہ ہم نے ایک آرک سپلٹر نامی ایک چیز لگائی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آرک سپلٹر ہے یہ بالکل ایسے پتری کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور اس کی شیپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی ہے کہ جیسے آرک پیدا ہوگا تو وہ سارے کو جو ہے وہ اس شولے کو اپنے اندر ایبزوب کر لے گا اس کو ختم کر لے گا اب یہاں پر ایک اور ایمپولٹنٹ چیز میں آپ کو بتانا ضروری سمجھوں گا کہ جیسے جیسے سرکٹ بریکر پرانا ہوتا جاتا ہے یعنی کہ جتنا سرکٹ بریکر زیادہ استعمال ہوگا زیادہ آپریٹ ہوگا اس کے اندر سپارکنگ زیادہ ہوگی تو ایک وقت آئے گا کہ اس سپارکنگ کی وجہ سے ان پتریوں کے اوپر جو کاربن کی لیر ہے جو کاربن کی تیہ ہے وہ جمنا شروع ہو جائے گی اور کاربن چونکہ ایک انسولیٹر ہے تو جتنی زیادہ کاربن ہوگی اتنا اس سرکٹ بریکر کو اپنا کام کرنے کے لیے آپریشن کرنے کے لیے مشکل پیش آئے گی اور ایک وقت آئے گا کہ آگے کرنٹ اوور ہو جائے گی لیکن سرکٹ بریکر آپ کو آپریٹ نہیں کرے گا تو یہ جو کاربن ہے یہ اس کی سرفیس کو تباہ کرتی ہے اب آپ اس کو کھول کے کاربن کو صاف تو نہیں کر سکتے کیونکہ سرکٹ بریکر ایک بار اوپن ہو جائے تو دوبارہ پھر اس طرح سے جڑ نہیں سکتا اگر آپ کے سرکٹ بریکر میں بہت زیادہ شارٹ سرکٹنگ ہو رہی ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سرکٹ بریکر کو چینج کر دیں ریپلیس کر دیں اور اسی طرح سے اس سرکٹ بریکر کے اندر ہونے والی سپارکنگ کے ایبوں پر پردہ دالنے کے لیے اس طرح کا یہ دروازہ سے اوپر رکھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ سپارکنگ جو ہے وہ اندر ہی اندر چھپ جائے اس کے جو آثار ہیں وہ زیادہ سے زیادہ باہر نہ نکلیں تو دوستو اس طریقے سے ایک سرکٹ بریکر کام کرتا ہے کہ اس میں موجود جو کوئل ہوتی ہے یہ شارٹ سرکٹ کی کیس میں میگنٹائز ہو کر سرکٹ کو بریک کرواتی ہے سرکٹ کو پروٹیکشن فرام کرتی ہیں تو میں امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو ایک سرکٹ بریکر کی جو ورکنگ ہے وہ سمجھ آئی ہوگی آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ سرکٹ بریکر کے اندر کیا کیا اپریٹس لگا ہوتا ہے اور وہ کیسے کام کرتا ہے اگر آپ کو اس ساری ویڈیو کے اندر کوئی بھی پوائنٹ نہیں سمجھ آیا کوئی کنفیوزن رہ گئی ہے تو آپ بلا ججگ کمیٹ باکس میں کمیٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی انٹرسنگ ویڈیوز آئندہ بھی ملتی رہیں تو آپ میرے اس یوٹیوب چینل اے جے الیکٹر کو سبسرائب کریں ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا خدا حافظ